ایپل کمپنی کے حالی میں اتنی بڑھوتری ہوئی ہے کہ ان کے کمپنی کا ویلیوشن ایک ٹریلین ڈالر جتنا ہوا ہے اگر میں آسان بہتشاہ میں یہ سمجھانا چاہو تو ایک ایپل کمپنی is equal to two facebook, seven netflix اور 42 twitters اور یہ سب سفلتا انہوں نے تب حاصل کی ہے جب 1997 میں یہ کمپنی پوری طرح سے بینک کرپٹ ہوئی تھی اور انہوں کے شیئر کی ویلیو تقریباً ایک ڈالر سے بھی کم تھی آج جب ہم اولمپک کو دیکھتے ہیں تو اب ہم کچھ گنے چنے گیم ہی دیکھتے ہیں جیسے رننگ، سویمنگ، ایک سیٹرہ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ارلی ٹوئنٹیز میں اولمپک میں آرٹسٹ گیم بھی لیے جاتے تھے جیسے پینٹنگ، سکلپچر اور میوزک اب اس کا مولیم آپن کیسے کرتے تھے یہ تو بالکل بھی پتا نہیں پر یہ گیم ہوا کرتے تھے ڈومینوز کے جیسے پیچزاز فیمس ہے ویسے ان لوگوں کے ٹریس کوڈ بھی فیمس ہے جیسے ان کے ٹارٹن یہ ٹارٹن بہت ہی بڑے بڑے برینڈ کے کلرز کا انٹیگریشن ہے اور یہ صرف سکوٹلن میں جو ڈومینوز کے دکانے ان میں جو کرمچاری ہے ان کو اگر یہ پہننا پسند ہے تو یہ ان کے لیے ویرنگ کٹ اویلیبل کیا جاتا ہے 2020 میں امریکہ میں جب بجلی گری تب وہ اتنے بڑے پیمانے پر گری کہ اس نے 477.2 مائلز تک کا ایریا کلور کیا اس میں میسیسیپی لیوزیانا اور ٹیکسر چیسے تین سٹیٹس میں یہ بجلی ایک سمائے پر دکھائی دی اور اس بجلی نے دنیا کا سب سے بڑا بجلی کا ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ایسے پہلے 2018 میں برازیل میں ہوا تھا جہاں پر 404 مائلز تک کا ایریا بڈلی نے کور کیا تھا انڈیا میں بہت سارے لوگ لوٹری خریدتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو لوٹری لگتی ہے پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جلد بازی میں لوٹری کے ٹیکٹ لیتے ہو اور اسے چیک کرنا ہی بھول جاتے ہو تو ایسا ہی کچھ ہوا امریکہ میں مشیگن میں رہنے والی ایک محلہ کے ساتھ اس نے لوٹری کا ٹیکٹ جلد بازی میں خرید لیا پر اسے چیک کرنا ہی بھول گئی اور کچھ اپتے بعد جب اس نے اپنا سپیم میل چیک کیا تب اسے پتا چلا کہ اس نے 3 ملین ڈالر جتنا پیسہ جیت لیا ہے 1984 میں ایک کلینکل سائکولوجس نے ایک جرنل آف اپلائیڈ بیہیوریل انیلیسیس میں ایک پیپر پبلش کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا The Unsuccessful Self Treatment of Case of Writer's Block جتنا ویئرڈ اس پیپر کا نام ہے اتنا ہی ویئرڈ یہ پیپر تھا کیونکہ یہ انہی پیپر کی طرح انفرمیٹیو تو تھا اور اس میں کوئی بھی انفرمیشن نہیں تھی ایسا اس لیے کیونکہ اس پیپر میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا تھا یہ پوری طرح سے بلینک پیپر تھا 1994 میں مورکو میں ڈیزرٹ میراثن ہوتے تھے تب مورو پروپسی کر کے ایک بندہ ڈیزرٹ میں گم ہو گیا ایکشلو میں جب ریز دورتے ہوئے یہ انسان جب آدھے رستے پہنچا تب ڈیزرٹ میں توفان آیا جس کی وجہ سے وہ راستہ بٹک آیا اور اس کے بعد کئی دنوں تک وہ ڈیزرٹ میں گھومتا رہا اور اپنے سروائیول کیلئے اس نے چپکلی کو خوایا رات میں خود کو گرم رکھنے کیلئے اس نے خود کو ریت میں دفن کیا اور باڈی کو ہائٹریٹ رکھنے کیلئے اپنا خود کا ہی رین پیا ہم مندر میں جب جاتے ہیں تب ہمیں گھنٹا دکھائی دیتے ہیں پر مندر میں ہی اتنے ساری گھنٹا کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے کا سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ بیل کے آواز ہمارے مائنڈ کو کلیئر کرتی ہے الرٹ کرتی ہے اور ہمارا کونسنٹریشن بھی بڑھاتی ہے اور یہ گھنٹا ایسی بنائی گئی ہوتی کہ اس سے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا اسے آپ کا لیفٹ اور رائیڈ برین میں یونیٹی پروڈیوس ہوگی جب بھی ہم گھنٹا بجاتے ہیں تب جو ایکو ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے وہ تقریباً پوائنٹ سات سیکنڈ تک کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہمارے باڈی میں بسے سات ہیلنگ سینٹرز کو ایکٹیوئیٹ کر دیتا ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر دینا آپ کے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دینا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر دینا یہاں تک دیکھنے کے لیے دھنیوات ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں